اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا سیدنا ومولانا ومولا سقلین ابل حسنین ابل قاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاحرین المعصومین المظلومین وعلا نتاللہ علیہ داع مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وَهُوَ اسْلَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْطِئُ اللَّهُ وَعْطِئُ الرَّسُولِ وَقُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ آج کی عید بفتگو کا موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اور ان کے علوم پروردگارِ الٰہی نے امامت کو بندوں کے لیے ایک رہنمائی کا راستہ قرار دے کے بھیجا ہے ہر امام نے بشریت کی رہنمائی کی ہے ہر امام امدیاء کے بعد بشریت کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں چاہے پہلا امام ہو چاہے دوسرا امام چاہے تیسرا چاہے چوتھا چاہے پانچوہ چاہے چھتا لیکن پروردگارِ الٰہی کی مسئلیت یہ عجیب مسئلیت ہے کہ کسی کے زمانے میں زمانہ بہت ہی مشکل ترین زمانے گزرے ہیں لیکن جو امام جعفرِ صادق علیہ السلام کا زمانہ آئے وہ مشکل ترین زمانہ تھا لیکن پروردگارِ الٰہی نے اپنی قدرت اور قادر ہونے کی بنا پہ ایسا منصور کی ذہن میں ایسی بات ڈال دی کہ جس سے سرکار امام جعفرِ صادق علیہ السلام کو اجادت مل گئی جس سے امام نے علوم کو نشر کرنا شروع کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے اسمِ گرامی کو سمجھیں اس کے بعد امام علیہ السلام کے القاب کو سمجھیں اس کے بعد امام کے علوم کو سمجھیں کہ انشاءاللہ یہ میری پہلی بفتقو ہے کہ انشاءاللہ حصہ دوم میں تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا امام علیہ السلام کو امام کو جعفر کو امام علیہ السلام کا نام جعفر اس لیے ہے کہ کسی سے سرکار نے فرمایا اے زریز اے زریز تیرا نام زریز کیوں رکھا ہے زریز تیرا نام زریز کیوں رکھا ہے زریز نے کہا کہ اے امام جیسے تیرا نام تیرے والد بزرگوار نے جعفر رکھا ہے ایسے میرے والد بزرگوار نے میرا نام زریز رکھا ہے امام نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے تیرا نام زریز رکھا ہے یہ تیرے والد گرامی کو تیرے نام کے بارے میں علم نہیں تھا کہ زریز کیا ہے زریز کسے کہتے ہیں زریز کی معنی معلوم نہیں تھی زریز تو ابلیس کے بیٹے کا نام ہے لیکن جب میرے والد گرامی نے میرا نام رکھا تھا تو اسے میرے نام کا علم تھا کہ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے یہ فرق ہے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ان علوم میں کیا معنی پائی جاتی ہے ناموں کی ہم نام رکھ دیتے ہیں کوئی بھی نام آگیا سن لیا رکھ لیا لیکن امام کا نام وہ نام کسی معنی سے تعلق رکھتا ہے کسی صحابی نے پوچھا سرکار آپ تو سب کے سب صادق ہیں تو آپ کو خصوصی صادق کے لقب سے پکارا جاتا ہے امام علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ مجھے خصوصی صادق اس لیے بکارا جاتا ہے ہاں بالکل صحیح ہے ہم تو سب صادق ہیں پہلا بھی صادق ہے دوسرا بھی صادق ہے آخری بھی صادق ہے امام مہدی صادق ہے تمام کے تمام امام آسمین صادق لیکن خصوصی جو میرا نام جعفر رکھا اور صادق سے پکارا گیا اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا اور اس نے اپنے بابا سے سنا سلسلے سنتے سنتے سرکار امام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل کیا گیا رسالت مام نے فرمایا کہ آنے والے امام جو امام محمد باق اللہ سلام کے فرزند ہیں اسے صادق سے پکارا جائے اس کا نام صادق رسالت امام نے رکھا اس کا سبب یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ صادق کو صادق اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسالت امام نے فرمایا کہ آنے والے صادق چھتے امام کے بعد پھر ان کے پانچوان بیٹا آئے گا اس کا نام بھی جعفر ہے یہ بھی جعفر ہیں اور ان کے بعد آنے والا پانچوان بیٹا بھی جعفر وہ جعفر ہے جو آنے والا جعفر خدا پہ افتراب آنے گا اور خدا سے جوٹ کی نسبت دے گا اور امامت کی دعویٰ کرے گا ہم ہم اس کو سادق اس لیے کہتے ہیں وہ سادق نہیں ہوگا وہ جعفر تو ہوگا لیکن سادق نہیں ہوگا امام سادق سادق منصور اتنا یہ سے علوم پہنچے ہیں روایات پہنچی ہیں جس سے آج مشتہدین فترے دے رہے اگر یہ پروردگار الہی اس کی دل میں بات نہ ڈالتا تو آج یہ علوم ہم تک نہیں پہنچتے اگر یہ روایات امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر سادق علیہ السلام سے نقل ہو کر نہ آتی تو آج علوم نشر نہ ہو سکتے پھر سرقار نے علوم کو نشر کیا کوئی علم ایسا نہیں تھا جو باقی ہو علم ناو علم سرف علم جفر علم آداب علم فلقیات علم نجوم تمام علوم کو امام نے بیان کیا یہاں تک کہ وہ علوم جس کا تعلق فق سے نہیں تھا کیمیا کیمیسٹری فیزرس کے علوم کو بیان کیا تک انسان اپنی زندگی کو سمجھ سکے اپنی زندگی کو گزارنے کے طریقے کو سمجھ سکے امام نے اس کیمیسٹری فیزرس کو اس لیے نہیں بیان کیا تھا کہ ہم بمباری بنائیں بم بنائیں گولیاں بنائیں نہیں انسان بشر نے استعمال میں غلطی کی امام نے اس چیز کو بیان کیا جو چیز نظریہ یہی تھا جو عموم میں ہمارے پایا جاتا ہے کہ سورج زمین کے گر چکر لگاتا ہے یہ نظریہ تھا سب سے پہلی شخصیت کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام جس امام نے سب سے پہلی نظریہ نشر کیا کہ سورج نہیں زمین سورج کے گیرد چکر لگاتی ہے آج اگر یہ نظریہ پہنچا ہمارے ہم تو یہ امام کی تیرہ سو سال پہلے کی زندگی کا دیا ہوا جواب ہے اگر امام بیان نہ کرتے آج ہم تک یہ علوم نہیں پہنچتے ہم تو یہ ہی سمجھتے کہ سورج کو جیسے دیکھتے ہیں سورج ایک بار تلو ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے زمین کا چکر لگا لیکن امام نے بتا دیا تیرہ سو سال پہلے یہ امام کی شخصیت تھی جس نے بتا یا کہ سورج نہیں زمین سورج کے گرد چکر لگا اور پھر سیار یارگان میں رہتی ہے اس مخلوق کے بارے میں علم تو فقط انسان کے پاس پہنچا یہاں تک نہیں حتیٰ کہ امام نے بتا دیا کہ وہاں رہنے والی مخلوق بشر انسان زمین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کون سی ایسی چیز ہے جو امام نے نہ بتائی ہو آنے والا شخص آیا امام علیہ السلام کی شکل امام نے پوچھا کہاں تھے دن میں پیراتا مسجد میں تھا امام علیہ السلام نے اسے بتا دیا کہ مسجد میں نہیں تھا فلان گھر کے دروازے پہ گیا تھا وہاں تو نے دستک دی وہاں نکلنے والی اور تم نے ایک مستور کو مس کیا اور ہماری ولایت اسے نصیب نہیں ہوتی جو ہمیں ملاحظہ نہیں کرتے یہ تو نصم کہ اپنے سن سمجھائے کہ مسجد سے آ رہا ہے نہیں امام ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں ہر زمانے میں ہر امام ہر مقام میں ہر جگہ میں ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جس زمانے میں جو امام ہے آج بھی مہدی زمان ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارا جو بھی علم ہے ہم جو بھی گنہ گار ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے تمام حرکات و سکنات کو امام جنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہم سے پوشیدہ ہے امام پوشیدہ ہے لیکن ہماری باتیں امام سے پوشیدہ نہیں امام تو غیب میں ہے ہماری باتیں امام سے غیب میں نہیں ہماری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں ہماری حرکات و سکنات کو امام جانتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے سبا کی نیل سے اٹھنے سے رات کی آرام تک پورے دن کی اس حیات میں سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے قدم کیسا رکھنا چاہیے اگر ہمارے قدم میں غلطی ہے اگر قدم میں مخلو سے نیت نہیں اگر قدم میں ذکر الہی نہیں ہے اگر ہر قدم میں یاد امام نہیں ہے تو امام بھی اس سے راضی نہیں ہے کاش ہم فقط امام کو راضی کر آج کی اس دن کے صدقے میں پروردگارہ ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرماؤ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رائمتا رائمتا